یہ کانٹے یہ دوب یہ پتھر ان سے کیا ڈرنا ہے یہ کانٹے یہ دوب یہ پتھر ان سے کیا ڈرنا ہے راہیں مشکل ہو جائیں تو چھوڑی تھوڑی چاہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ان سے ملیے یہ کون ہیں یہ میرے ہزبند چار سال پہلے بلکہ پانچ سو سال لگ گیا ہے ان کی صحت بلکل ٹھیک تھی ایک دم پرفیکٹ صحت کبھی بلڈ پیشر ہائی ہو جانا اور ان کو انہوں نے نارمل سمجھنا اور کبھی ٹیبلٹ لے لینی بس اور پانچ سال پہلے میرے ہزبند نے ایک آفیس بنایا منی ٹرانسفر کا اور ایک دم سے وہ ابرتے ہوئے سورج کی طرح تلو ہوا اور اس میں اتنی برکت ہوئی کہ ویڈن ٹو منت میں انہوں نے ہمارے ویزا یہاں سے بیج دیا اور پاکستان میں دو سے تین مہینے کے بعد وہاں سے ہمارے پیپر کلیر ہو گئے اور ہم بہت ساری خیشیں بہت ساری امیدیں بہت سارے خواب لے کے اٹلی آگئے اور یہاں پہ جب میں آئی تو لگتا تھا کہ یہ ایک الگ دنیا ہے ہزبند ساتھ ہیں بچوں کا سکول سٹارٹ ہو گیا شاب کے پاس گھر مل گیا لگتا تھا کہ اس سے اچھی کوئی زندگی نہیں ہے لیکن کیا پتا تھا کہ آنے والا وقت کیسا ہے اور کس کس انتہان سے گزرنا پڑے گا یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا پھر کچھ دن میرے ہزبند کو پیٹ میں درد ہوئی ایک دو دفعہ وامٹنگ ہوئی تو انہوں نے سمجھا شاید کچھ سٹمیک ایشو ہے میں نے انہیں کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں لیکن وہ جان نہیں رہے تھے کہتے ہیں میڈیکل سٹور سے سیرپ لے آتا ہوں اور ٹھیک ہو جاؤں گا پھر ہفتے دو ہفتے کے بعد ان کو وامٹنگ آئی دو تین دن تو میں نے انہیں زبردستی بیچا میں نے کہا نہیں آپ ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں اور اس دن میں نے زید کر کے ان کو ہاسپیٹل بیچا پانچ سال پہلے اور وہ دن کو بس پہ گئی ہاسپیٹل جاتے ہوئے مجھے کہتے ہیں کہ میں بینگ میں پیسے جمع کروا کے جاؤں گا اور شام تک واپس آ جاؤں گا جب میں باہر آئی تو میں نے اپنے ہزبند سے دو ویک گزرنے کے بعد کہا کہ سارا دن میں گھر میں رہتی ہوں مجھے اس لیے آپ نے بھلایا ہے پلیز مجھے کچھ تھوڑا کام ساتھ سکھا دیں منی ٹرانسور کا میرے ہزبند ہس کے کہنے لگے جھلی میں نے تم سے کام کروانے کے لیے تمہیں باہر تھوڑی بھلایا ہے آپ بریسٹ کرو گھر کو دیکھو بس تو میں نے مزاک میں کہا نہیں مجھے تھوڑا سا بس سکھا دیں مجھے شوک ہے سیکھنے کا اور کچھ دن انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں سکھاتا ہوں ہفتہ ایک انہوں نے جو ہے نا وہ مجھے کچھ سکھایا منی ٹرانسور میں میں سینڈنگ کیسے کرنی ہے ریسیوینگ کیسے کرنی ہے اور جسے میں میرے ہزبند ہسپیٹل گئے ڈاکٹر نے ان کے ٹیسٹ کیے اور کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے میرے ہزبند نے کہا میں اس ساتھ تو کوئی بھی نہیں وہ کہتے ہیں گھر میں سے کسی کو بلا ہو ہم نے کچھ بتانا ہے میرے ہزبند کہتے ہیں جو بھی بات ہے مجھے بتائیں میرے بیوی کوئی ٹالیا نہیں آتی وہ گھا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے دونوں کٹنی جو ہے وہ فیل ہو چکے ہیں دونوں کٹنی کام کرنا چھوڑ گئے ہیں اور ہمیں فوراں سے پہلے ڈیالسس کرنے پڑیں گے میرے ہزبند کے لیے یہ نیوز بہت ایک شاکنگ تھی آب اس لیے کوئی بھی ہوتا تو اس کے لیے بھی ایسے ہی ہوتا میرے ہزبند کا بی پی بہت شوٹ کر کے اور وہ بے ہوش ہو گئے پھر انہوں نے مجھے کال کی ہاسپیٹل والوں نے میں ہاسپیٹل گئی اور جب مجھے پتا چلا تو لگ رہا تھا جیسے ایک دم دنیا جو ہے وہ چمکتی ہوئی دنیا جو ہے وہ میری ایک دم اندھیری ہو گئی ہے یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ سب میں کیا سن رہی ہوں پھر ڈاکٹر نے چوبیس گھنٹے کے بعد ان کی گردن میں سرچری کر کے نالیاں ڈالی اور ان کے کیڈنی واش ہونا سٹارٹ ہو گئے پورا ایک مہینہ میرے ہزبند ہاسپیٹل میں رہے میرا ایک پاؤں کبھی ہاسپیٹل ایک پاؤں میرا کبھی آفیس بچوں کو سکول چھوڑنا لے کے آنا کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ زندگی کدھر سے کدھر جا گئی ہے لیکن میں نے آپ کو اپنی آپ کو نہیں گرنے دیا میں نے سوچا مجھے اپنے بچوں کیلئے بہت محنت کرنی ہے مجھے اپنے ہزبند کو کمزور ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا پڑے شانیوں کا ایک حجوم تھا جو لگتا تھا کہ میرے سر پہ آ گرائے لیکن میں نے حمد نہیں ہاری اپنا وجود ٹوٹتا ہوا بہت پحسوس ہوا کہ میں اب کیا کروں گی یہاں پہ اپنے ہزبند کو کیسے دیکھوں بچوں کو ان کے بزنس کو کس کو کیسے دیکھوں لیکن میری ہزبند نے مجھے تھوڑا سا سمجھایا گائیڈ کیا اس طرح اس طرح سے کام کرنا ہے اور جا کے آفیس کو دیکھو میں نے بچوں کو بھی اپنے اندر اپنے آپ کو خود سمیٹا وہاں پہ کوئی نہیں تھا اپنے آپ کو خود سمیٹا اور میں نے آفیس میں ان کے کام شروع کر دیا دن پورا مہینہ میری ہزبند ہاسپیٹل رہے اور دن میں ایک سے دو دفعہ میں ہاسپیٹل جاتی تھی بچوں کو سکول چھوڑنا لے کے آنا اور شاپ کو سنبھالنا کچھ دن مجھے بہت مشکل ہوئی تھوڑا لینگویج کی بھی وجہ سے اور چونکہ وہ کام میں نے اتنا کیا نہیں تھا پریکٹس نہیں تھی اس وجہ سے لیکن کچھ دنوں میں جو ہے وہ مجھے کافی سمجھ آ گئی لیکن وہ دن جس طرح سے گزر رہے تھے وہ یا تو میں جانتی ہوں یا میرا خدا جانتا ہے ہمارے گھر میں میرے حیالے ایک مہینے میں تین سے چار دفعہ شاید ہنڈیاں میں نے بھنا پائی ہوں گی میں کبھی بچوں کو پاسٹا بوائل کر کے دے دیا کبھی نوڈلز دے دیے کبھی بریٹ دے دی اور مجھے لگتا تھا شاید کہ کھانے کا نوالہ جو ہے وہ میرے اندر بھی کیسے جائے گا بہت زیادہ میں ٹوٹ چکی تھی پھر میری ماما نے میرے بھائی امریکہ ہوتے ہیں ان کو میرے پاس پیشا اور بھائی اور بھابی امریکہ سے اٹلی آئے دو ہفتے ہمارے پاس رہے تو مجھے لگتا تھا شاید کچھ دنیا میرے لیے جو ہے نا وہ بہتر ہو گئی ہے مجھے شاید میرے بڑے سر پہ ہیں وہ بھی ادھر جاب کرتے تھے اتنی زیادہ سٹے نہیں کر سکتے تھے لیکن جن دو ہفتے وہ میرے پاس رہے مجھے کافی زیادہ تسلی ہوئی ان کے جانے کے بعد پھر میرے ہزبن ایک مہینہ گھر رہے کہ واپس آگئے اور وہ ایک دن چھوڑ کے ان کو ایک دن ہاسپیٹل جانا تھا گردے واش کروانے ایک دن گھر اور ایک دن ہاسپیٹل ایسے کرتے کرتے تقریباً ایک سال گزر گیا میں نے شاپ کو پروپر سنبھال لیا سوہ نو بچے کھولنی رات نو دس بچے بان کرنی اور بس ہزبن کو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں لوگ اس ایسے وقتوں میں لوگ سوالات کرتے ہیں لوگ کہتے تھے کہ ان کو پیچھے بیج دیں لیکن میرے ہزبن کہتے تھے کہ میں اپنے بچوں کو اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتا میں ان کو کبھی بھی پاکستان واپس نہیں بیج ہوں گا مجھے پتا تھا کہ یہ زندگی یہ میرے لئے بھی ایک امتحان ہے اور زندگی کا امتحان کبھی بھی آسان نہیں ہوتا اور نہ ہی میں اس کو آسان سمجھتی تھی لیکن ہمت ہار جانا یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا ایک سال کے بعد میرے ہزبن کا بلڈ پیشر کبھی بلکل لو ہو جاتا ڈیالجس کے دوران کبھی ہائی ہو جاتا ان کی طبیعت بہت زیادہ گرنے لگ گئی چھ سات کلو ان کا وزن بھی کم ہو گیا پھر ڈاکٹر سے جب بھی پوچھو ٹرانسپرنٹ کب ہوگا وہ کہتے تھے پانچ سال لگ جائیں گے بہت سارے لوگ آفیس آتے تھے وہ کہتے تھے فرانس بہت اچھا ہے آپ ان کو یہاں جرمنی لے جائیں یا فرانس لے جائیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے اور دو سے تین ماہ میں ان کا کڈنی چینج ہو جائے گا میں نے اپنے ہزبن کو بہت زیادہ فورس کیا کہ آپ چلے جائیں فرانس اور وہ کہتے تھے میں آپ کو کس کے سر پہ چھوڑ کے جاؤں تو میں انہیں کہتی تھی کہ یہاں پہ آپ ہمیں اللہ کے سبوٹ کریں اور جائیں میرے ہزبن ہمیں چھوڑ کے آگے فرانس اور یہاں پہ ان کی طبیعت پہلے بہت حراب رہی کیونکہ اٹلی میں ان کے تین آپریشن ہو چکے تھے ایک گردن میں ایک ان کا سینے میں نالیاں لگیں اور پھر ان کے پیٹ میں جو پیٹ والی نالیاں لگی ہوئی تھی انہوں نے بہت زیادہ انفیکشن کر دی تھی اور جب وہ یہاں فرانس آئے تو ڈاکٹر نے ان کو ایڈ میٹ کیا پھر وہ پیٹ والی نالیاں بھی ریموف کی پھر وہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بازو میں وہ مشین لگا دیں گے وہاں سے گردے آپ کے واش ہوں گے یہاں پہ بھی میرے ہزبنٹ کچھ یہ سات مہینے تقریباً ہو چکے تھے آئے وے لیکن کٹنی چینج ہونے کا بھی کچھ پتا نہیں تھا ڈاکٹر کہتے تھے کہ لیسٹ میں نام آتا ہے یہ وہ کم از کم سال لگ جائے گا پھر آٹھ نو مہینے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ بیمار ہو چاہتا ہے تو کوئی بھی سنبھالنے والا نہیں ہوتا اور یہاں یورپ میں پھر بالکل اکیلے میں نے اپنے ہزبنٹ سے کہا کہ میں آپ کو ایسی تکلیف میں وہاں پہ اکیلے نہیں دیکھ سکتی شاپ ہم نے کسی کے حوالے کی اور ہم لوگ بھی یہاں پہ آگئے تین سال پہلے اور پھر جب پیسہ دے کے کسی کا ایمان ثابت نہیں رہتا شاپ کا جو حشر ہوا لوگوں نے اس کو لوٹ مار کے کھا دیا بس وہ تو ہوا ہم نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور یہاں فرانس میں ہم لوگ آگئے جب میں اٹلی میں تھی بچے ترہ ترہ کے سوال کرتے تھے ڈیڈی واپس کب آئیں گے ڈیڈی کے پاس جانا ہے میں ان کو کس طرح سے سمدھالتی تھی یہ شیئے تو میں جانتی ہوں یا میرا جانتا ہے کیسے ان کو ہمت دیتی تھی پھر ہم لوگ جب فرانس آئے تو یہاں پہ جب آپ کے پاس پیپرس نہیں ہوتے تو کوئی ملک آپ کو اس طرح سے جو ہے وہ نہیں کرتا آپ کی ہیلپ نہیں کرتا جب تک آپ لیگل نہیں ہوتے چونکہ ہماری مجبوری تھی آنا اور پھر یہاں پہ آ کے میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ میرا کھٹنی لے لیں اور میرے ہزبنڈ کو دے دیں پہلے انہوں نے میرے سارے ٹیسٹ کیے اور میچ بھی کر گیا لیکن جب سرجن کے ساتھ میرا انٹرویو ہوا اسے پتا چلا کہ بچے چھوٹے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے جوپ کرنے والا یہاں پہ کوئی سنبھالنے والا نہیں تو اس نے کہا کہ میں آپ کا کھٹنی نہیں لے سکتا کیونکہ اگر آپ کا کھٹنی لے لوں آپ کو کچھ ہو چاہے تو آپ کے ہزبن میرے پہ کیس کر سکتے ہیں بچوں کو کس نے سنبھالنا ہے تو انہوں نے کہا پیٹ کریں ہم آپ کا نام لسٹ میں آیا ہویا تو انشاءاللہ جلدی آپ کا کھٹنی چینج ہو جائے گا اور پھر یہاں پہ سوچا کہ اب جاب کیسے کی چاہے کیا کیا چاہے نئے ملک میں نئی زبان کوئی جاننے والا نہیں کوئی پرسانے حال نہیں اور پھر میں نے ایک دن سوچا میں نے اپنے ہزبن سے کہا جو موبائل کا سمان ہوتا ہے ہم وہ مارچے میں بیشنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ اوپن سٹال لگتی ہیں ہفتے میں ایک دن دو دن تو ہم نے کہا وہاں پہ ہم بھی جا کے کچھ بیشنا شروع کر دیتے ہیں تھوڑا سا وہ شروع کیا پھر سردیاں گھرمیاں یہ وہ میرے ہزبن اس طرح سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے اتنی اتنی دیر دو دو تین تین گھنٹے نہیں کھڑے ہو سکتے تھے پھر میں نے اپنے ہزبن کو ایک دن کہا ہم کیوں نہ یہاں پہ جو لوگ سٹال لگانے آتے ہیں پندرہ بیس سٹال ہوتے ہیں اس میں کچھ پاکستانی کچھ افغانی کچھ فرنچ لوگ تو میں نے کہا کسی سے آپ پوچھیں کسی نے کھانا کھانا ہو تو میں کھانا بنا کے ان کو دے دیا کروں گی اس طرح سے ہم کر لیتے ہیں پھر میں نے کھانا بنا کے دینا شروع کیا اور کچھ لوگ لیتے تھے کچھ نہیں لیتے تھے کچھ گھر سے لے گیاتے تھے جو غیر ملکی تھے وہ آبیسٹ ان کا کھانا ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ نہیں لیتے تھے میں بس ایک بات سوچتی تھی کہ مجھے اپنی موت سے پہلے نہیں مرنا مجھے چین آئے اپنے بچوں کے لیے اپنی ہزبین کے لیے اور بہت کچھ کرنا ہے میں نے جو کسی نے کہا میں نے بریانی بنائی کوفتے بنائے نیٹ پہ بنا کے لگائے آرڈرز کچھ بھی سردی نہیں دیکھی گرمی نہیں دیکھی مجھے مارکٹ ایک ایک چیز لینے کے لیے دو دو دفعہ بھی جانا پڑتا تھا تو میں چاہتی تھی اور میرے ہزبین نے مجھے کبھی میری ہمت کام ہوتی تھی نا تو میں کہتی ہوں کہ مجھے وہ میرا بوس ہارا ہے میری ہمت کام ہوتی ہے تو مجھے وہ سہارا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی تم نے ہمت نہیں ہارنی میں تمہارے سر پہ موجود ہوں ان سب چیزوں کو فیس کرنا میرے لیے ایک تاسک بن گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ زندگی کے رنگوں میں سے یہ لگتا تھا کہ میں بہت دور چلی گئی ہوں لیکن یہ زندگی کی جان خود لڑنی پڑتی ہے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے بس اللہ کی ذات پہ توقع تھا نا کہ وہ مجھے بچا رہا ہے اور باقی وہ وہ دیتا ہے تین چار ماہ پہلے لاک ڈاؤن لگ گیا اور ہمارے پاس جسٹ فائی فیرو تھے ہزبن تھوڑا پریشان ہوئے لاک ڈاؤن تین ماہ کے لگ گیا ہم کیا کریں گے لیکن وہ اللہ کی قدرت ہے نا وہ انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہمیں گھر بیٹھے دو آرڈر مل گئے اور کچھ دن کے لیے تین چار دن کے لیے افتاری کچھ لوگوں کو دینی تھی وہ بنائے اور ہمارا ایک مہینہ رمضان کا بہت اچھا گزرا بس آپ سب سے یہ باتیں شیئر کرنے کا یہ مقصد ہے کہ زندگی آسان نہیں ہوتی اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اپنے پیاروں کے لیے اپنے بچوں کے لیے میری ہزبن کا 75 کیجی ویٹ تھا اب ان کا 58 تک چلا گیا ہے بہت زیادہ ویک ہو گئے ہیں بہت زیادہ لیکن مجھے ہمت دیتے ہیں اور میں انہیں کہ انشاءالا آپ نے بلکل ٹھیک ہو جانا ہے بلکل ٹھیک ہو جانا ہے اور آپ سب سننے والوں سے بھی میری بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ ایک تو ان کے ٹرانسپلانٹ کے لیے بہت زیادہ دعا کریں نہیں پتا ہوتا نا کہ کب قبولیت کی گڑی ہو اور کس کی دعا مجھے لگ جائے میرے بچوں کو لگ جائے میرے ہزبن کو لگ جائے ان کا کڈنی جلچینچ ہو جائے بہت زیادہ دعا کی ریکویسٹ ہے اور ابھی 14 کو ان کے دانتوں کی سرچری ہے اس کے لیے بھی دعا کیسے گا کہ وہ بھی اچھے سے ہو جائے تکلیف ہوتی ہے تو بس اس بات کی اور بہت زیادہ کہ چار سے پانچ سال ہو گئی ہیں میرے ہزبن کا ایک دن گھر میں گزرتا ہے اور ایک دن ہسپیٹل ہفتے کے لیے بیمار ہو جاتے ہیں کیسے انسان ہو جاتا ہے کہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے بستر پر لیٹا نہیں جا رہا یا ہسپیٹل جانا پڑ جائے کچھ دفعہ تو انسان ایسے ہو جاتا ہے تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اپنے ہزبن کی تکلیف کو ہوت پر محسوس کرتی ہوں تو دل بہت کرتا ہے کیسے وہ ایک سارا دن پورا ہسپیٹل میں ڈیالسیس کے لیے جاتے ہیں ڈیالسیس کی تکلیف کیڈنی واش ہونے کی تکلیف اس کے بعد اتنی ویکنیس بلڈ پیشر ان کا دو سو تک چلا جاتا ہے دو سو دس تک چلا جاتا ہے لیکن وہ ہمیشہ مجھے ایک ہی سہارا ایک ہی بات کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ میں تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا میں تمہیں کبھی دنیا والوں پر نہیں چھوڑوں گا اور الحمدللہ انہوں نے کبھی کبھی مجھے کسی کے آسرے پر نہیں چھوڑا پانس سال لوگ ہیں ان کو بیمار ہوئے پانس سال لگ گیا ہے لیکن میں کہتی ہوں کہ میں نے اپنے زندگی میں نہیں کوئی دیکھا اپنی تکلیف کو کبھی میرے پر اس طرح سے محسوس نہیں ہونے دیتے کبھی بیٹی میں ساتھ کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی ہیں کبھی وہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں کبھی بیٹی مانکشی پر کھانا دینے جاتی ہے ساتھ ڈیڈی کے کبھی میرے ساتھ جاتی ہے تو بس یہ زندگی کی ٹانک ہے جو مجھے لڑنی ہے اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے اور آپ سب سننے والوں کا بھی بہت سدہ شکریہ اور آپ بھی ہر انسان کے زندگی اس کے لئے امتحان ہے ازمائش ہے اگر آپ اپنے زندگی میں کہیں پہ پریشان ہیں تو یہ ضرور سوچئے کہ وہ رب کی ذات آسانی ضرور لے گی آتی ہے شام ہوتی ہے نا تو اس کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے اور مجھے بھی اپنی زندگی میں اس صبح آنے والی کا بہت انتظار ہے انشاءاللہ میری زندگی میں بھی وہ صبح آئے گی اور چمکتی ہوئی صبح آئے گی جب میری husband بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور میں اپنے پیانوں سے مل سکوں گی میں پاکستان جا سکوں گی شاخ سے جو گر جائیں ہم وہ پتے نہیں شاخ سے جو گر جائیں ہم وہ پتے نہیں ان آندھیوں سے کہتو اپنی اوقات میں رہیں میں سوچتی ہوتی ہوں کہ شاہیں گر رہی ہیں تو پتے بھی آئیں گے یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ